ڈاپٹن بڑی خبروں کے بعد رکھ کرتے کچھ اور بڑی خبروں کیوں اور گوالیر سے اگلی خبر سامنے آئے گی لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جانکاریدے کی ببال سے بڑی خبر شوراج کیابنٹ نے بڑا فیصلہ لیا ہے آپ کو یہ بھی جانکاریدے کی مدھ پردیش میں توادلوں پر روک لگا دی گئی ہے یہ فیصلہ وشش طور پر اس لیے گل لیا گیا کیونکہ بارڈرک کی کارر تمام الگ الگ جگہوں پر تمام ویماغوں کے دیکاریوں کو تنات کر دیا گیا اس لیے ف بڑا فیصلہ ہے یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں علاقی یہ جو بیٹھک ہونے والی تھے کل ہونے والی تھے لیکن ٹائم کو ٹلا گیا کیونکہ سمیں نہیں تھا کیونکہ لگتار سیم شراج سنگھ جوہان بارڈ ربحاویت شیطروں کا دورہ کر رہے تھے اور اسی کی وجہ سے کل یہ بیٹھک نہیں ہو پائی تھی اس لیے سمیں نردھارت کیا گیا آج صبح اور آج صبح یہ بڑی بیٹھک میں یہ بڑا فیصلہ لیا گیا بارڈ کے کارن ابھی تبادلے نہیں ہوں گے سیم نے ذکر کیا ہے بارڈ میں مرنے والوں کے پریجنوں کو سہایتہ کا بھی اعلان یہاں پر کیا گیا ہے کل خود جو ہے الگ الگ زلوں میں مکہ منتری جو ہے وہ گئے تھے جہاں پر بارڈ سے زلے پرحاویت ہیں وہاں پر جا کر لوگوں سے ملاقات کی ہے اور سبھی کوئی آش وصن دیا گیا ہے کہ پختہ انتظام کیے جائیں گی کہیں پر بھی کوئی لاپرواہی نہیں ہوگی جو کچھ ببستہ کرنی ہے سرکار اتمام ببستہیں کرے گی اور جو لوگ اس بارڈ سے پرحاویت ہیں ان کے لیے ب محافظے کا اعلان کیا جائے گا الگ الگ کٹیگریز کے اکارڈنگ جو ہے یہاں پر یہ اعلان کیا گیا ہے اگر ہم بات کریں اگر کسی کے موشری کو نقصان پہنچا ہے تو اس کے لیے ایک الگ اماؤنٹ جاری کر دیا گیا ہے کسی کے گھر کو نقصان ہوا ہے تو اس کے لیے الگ اماؤنٹ جاری کیا گیا ہے تو ایسے تمام کٹیگریز بنائے گئی ہیں اور اسی کے ادار پر محافظے کی جو راشی ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے گی ہمارے آنے کو پروہاری منتری اور ستھانی منتری اپنے کرتبے پت پھر ڈٹے ہوئے بھائیانک پراکٹیٹک آفدہ ہے یہ اور جتنا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جب اکل گاؤں گاؤں گیا بارپیرتوں کے بیچ ایسی بھائیانک ترازدی میں نے بھی اپنے جیون میں نہیں دیکھی مکان ماتر ملووں کا ڈھیر رہ گئے کئی جگہ ہزاروں مکان تباہ ہو گئے ہیں پسو بہے ہیں ان کی جانکاری لینی پڑے گی اور یہ ساری بیوستہ میں مجھے لگتا تتکال ایک تو اناج کے بیترن کی بیوستہ پر فیملی پچاس کلو جو پربابت ہے جن کے گھروں میں پانی گز گیا وہ ہم گہنے کی بیوستہ کریں گے منتری گھنے دیکھ لیں اپنے ہاں ہمارا جو پردان منتری گریب کلیان انیوجنا کا کارکم تین جلو میں ہم کیولا یہ بیترن کریں گے اور ہم کوسس یہ کریں گے کہ وہ دس کلو کے ساتھ پچاس کلو اور دے دیں گے گاؤں میں میں گیا ہوں کہ پردان منتری آباس یوجنا میں جتنا پیسہ دیتے ہیں مکان بنانے کے جن کے مکان گر گیا وہ پیسہ دیا جائے گا اب وہ ہم مندگا سے کنورجنس کر کے بھی دیں گے وہ بیوستہ بنانے کا میں نے کہا ہے لیکن لگ بھگ ایک لاکھ بیس جار روپیہ مل جائے تو یہ مکان اپنے کھڑے ہو جائیں گے اور سہروں میں بھی کریں گے وہ کہ وہ رونا ڈیبلپنٹ نہیں سہر کی ہو جانبے بھی کنورجنس کر کے آلکھ سے بیوستہ کر کے ہم مکان کھڑا کرنے کی بیوستہ تو کروائیں گے لیکن یہ جو کام ہے یہ ہم کیول کلیکٹر پہ نہیں چھوڑ سکتے اور اس لیے آج میں ایک راہت کے کاموں کے لیے پنرواز کے کاموں کے لیے اور انفریسٹیکچر ادو سندچنا کو پھر سے کھڑا کرنے بنانے کے لیے ایک ٹاسٹ فورس بنا رہا ہوں گیارہ بھی بھاگ رہیں گے کیونکہ سمن میں صحیح کرنا پڑے گا کوارڈینیٹ کر کے کرنا پڑے گا ہم کو مجھے بسواسک پوری ریسٹ بھالا بھالا